محمد دیوب کیا تھا کیونکہ میں سب سے بڑا تھا میں نے اپنے بھائیوں کو پڑھایا بہنوں کو پڑھایا اسی طرح چلتے چلاتے کوئی دوست ساتھی مجھے ملا حاجی عبدالشکور صاحب انہوں نے کہا جی آئیں آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں اور اسلام آباد آپ کو کوئی سروس مل جائے گی لیکن کہا جی یہاں تو میرا کوئی واقف ہی نہیں تھا نہ کوئی مجھے جاننے والا تھا نہ ہی میرا کوئی اپنا ملنے والا تھا تو حاجی عبدالشکور صاحب مجھے اسلام آباد لے آئے اسلام آباد میں نوکری ملنا بہت مشکل تھی میں نے سیول ڈیفنس کو جین کیا سیول ڈیفنس شہری دفاع ہے جس کے اندر رضاکار بھرتی ہوتے ہیں اور وہاں پر مجھے یہ فیدہ ہوا کہ میں نے سیول ڈیفنس کے کورسز کیے بم بلاسٹنگ کا کورس کیا فرسٹ ایڈ کا کورس کیا اور فرسٹ اپنا رسکو کا کورس کیا فائر مین کا کورس کیا جلدی مجھے اسلام آباد کے فائر گیڈ میں ایز ایک فائر مین کی نوکری مل گئی تو جب میں اپنے کام میں اپنا کام کرتا تھا اور جب کسی حادثے پر میں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا اکثر کہیں کوئی جل گیا ہے کوئی مر گیا ہے کوئی کٹ گیا ہے کسی کو روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کسی کو چیکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو دل کے اندر یہ احساس آتا تھا کہ میں اپنا فالتو وقت جو ہے وہ ایسا کام کروں جو ہر روز کسی کے کام آؤں اور کسی کی مدد کروں تو میں نے جب سروے کی اسلام آباد کی پہلے سپر مارکیٹ کی سروے کی پھر اور مارکیٹوں کی سروے کی تو یہاں میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں پر عذیت ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کوئی کام کر رہے ہیں کوئی اپنا مانگنے میں لگا ہوا ہے کوئی چھابڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہے مارک اٹھا جا رہا ہے اور کوئی چوریوں کے اندر بھی لگے ہوئے تھے بچے اور میں نے نشے کے اندر بچوں کو دیکھا کہ کچھ بچے نشہ کر رہے ہیں اور وہ نشے میں لگے ہوئے ہیں تو میں نے جب ان چیزوں کو محسوس کیا تو میں نے دیکھا کہ کیوں نہ اس چیز پر کام کریں میں نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کیا میری بیوی کہنے لگی کہ ایک تو اکرلا ہو کے ان سے لڑے گا اور اتنا کہا میں کہا نہیں کروں گا میں میں نے اپنا جس دن پہلے دن ہی اپنا قدم اٹھایا تو میں نے دیکھا ایک بچہ جس کو میں کئی دن سے دیکھ رہا تھا ایک گاڑی کو دھو رہا ہے صاف کر رہا ہے اور بڑا چھوٹا سمسوس سردی کا موسم تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے سوال یہی کیا میں نے کہا بیٹا تم سارا دن گاڑییں دوتے ہو پڑھتے کیوں نہیں ہو تو اس نے بڑی بتمیزی سے مجھے جواب دیا پہلے تو اس نے کہا کہ تم پوچھنے والے کون ہوتے ہیں میرے ماں میں لگتے ہو میں نے کہا نہیں بیٹا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سارا دن یہ گاڑییں دوتے ہو اور پڑھتے کیوں نہیں تو اس نے پھر بھی یہی کہا کہ مجھے فیض میری کتابوں کے فیضے تمہارا باپ دے گا میں نے کہا یار بس یہ بات مجھے کھا گئی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں دوں گا تمہیں کتابیں بھی دوں گا کافییں بھی دوں گا اور تجھے پڑھاؤں گا بھی جہاں پر وہ گاڑییں دوتا تھا وہیں پر میں کافییں لے کر کتابیں لے کر آ گیا اور وہیں سے میں نے ایک بچے سے کام شروع کر دی یہ واقعہ سپر بارکیٹ کا ہے اور سپر مارکیٹ میں میں نے پہلی ابتدا بچے سے شروع کی دی اس کے بعد ایک شابری والا بچہ مل گیا جو سار دن شابری لگاتا تھا اور پھر بھی روتا ہوا نظر آتا تھا تو میں نے پوچھا ہم نے بچے ایک تو مزدوری کرتے ہو اور شابری لگاتے ہو پڑے بھی تم کوئی نہیں کہتا جی کیا کروں ایک خادثہ ہوا تھا جس میں میرے والدان مارے گئے ہیں تو میں جب جاتا ہوں گھر تو میرے جو رشتہ دار ہیں وہ جناور مجھ سے پیسے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم پیسے نہیں لاؤگے تمہیں سزا دیں گے تو ایسا ہی ہوتا روزانہ مزدوری کرتا ہوں سارا دن میں نے کہا پڑھتے کیوں نہیں ہو میں تمہیں پڑھاؤں گا اور آجو میرے پاس اور پڑھو گے بھی مزدوری بھی کرو گے میں نے اس بچے کو پڑھانا کے لئے لیا اسی طرح ایک بچہ اور جو اپنی ماں کو روز تنگ کرتا تھا رات کو گیانا کرنا بجے آتا تھا صبح سویرے اٹھ کے چلا جاتا تھا رلائیے جگڑے روز لوگ آتے تھے اس کی ماں کے پاس باپ تھانی اس کا تو کبھی کوئی کہتا تھا ہمارے بیٹے کو مارا ہے کسی نے چوری کر لیا کسی نے کچھ کیا کسی گھڑی کا کچھ اتار لیا تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا بیٹا یہ ایسا کام کیوں کرتا ہے کہتا تم کون ہوتے ہو یعنی کہ نہیں یار پڑھو میں نہیں پڑھ سکتا میرے ماں باپ پہ پیسے ہیں اور نہ وہ مجھے کتابیں لے کے دیتے ہیں نہ مجھے فیس دیتے ہیں میں نے کہا یار میں پڑھاؤں گا تمہیں کتابیں بھی دوں گا تمہاری فیس بھی دوں گا تمہاری چیزیں بھی لے کے دوں گا آؤ میرے پاس وہ کہتا پیسے دے تو مجھے میں کہا نہیں پیسے نہیں دوں گا پڑھاؤں گا تجھے اور آخر وہ میرے کابو آ گیا وہ تین ہو گئے تین سے کرتے کرتے اسی طرح سروے میری جاری رہی چاس سو بچے مارکیر میں ہو گئے سپر مارکیر میں تو لوگوں نے بڑا حیرانگی سے مجھے دیکھا یہ بچے کہاں سے آگئے ہیں اس بندے نے بچے یہ کہاں سے کٹھے کر لئے لیکن لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہاں سے اٹھو اور لے جاؤ یہ گاڑییں کڑی ہوئی ہیں یہ بچے شرارتیں کرتے ہیں گاڑی کا شیئر ٹوٹ گیا تمہیں بھی جناولہ مسئلہ بن جائے گا تو میں مجبور ہو کہ وہاں سے اٹھ کر یہاں ایف سکس تری میں آگیا یہاں ایف سکس تری سکول کے ساتھ ہی میں نے بچے لے لی اور پڑھانا شروع کر دیا مجھے نہیں بتا تھا یہاں سی ڈی اے کا چیئر مین تھا تو جب اس نے دیکھا یہ بچے کہاں سے آئے ہیں کیوں پڑھ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہاں جی پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہاں نہیں اٹھاؤ ان کو کال مسجد کی طرح پڑھیے بھی بن جائے گا اٹھاؤ ان کو یہاں سے وہاں سے اٹھا دیا میں پھر اس بستی کے اندر آگیا یہ بستی تھی یہاں مجھے آنے کا فائدہ یہ ہوا مجھے بہت سارے بچے مل گئے جو وارہ پھرتے تھے کام اپنا کام بھی نہیں کرتے تھے چونییں کرتے تھے نشہ کرتے تھے اور میں نے ہر ایک کسی کے ماں باپ کے پاس جانا کسی کے بھائی کے پاس جانا کسی کے عزیز کے پاس جانا کرتے کرتے میری تعداد بڑھتی گئی لیکن محول گندہ تھا گالی کلوچ لائی دنگا یہ اس قسم کے فسادات وہاں پہ ہوتے تھے تو پھر یہ جو جگہ تھی یہ بالکل اتنی گندی تھی یہ لوگوں نے لیٹرین بنائی ہوئی تھی پہلے اس سو کارڈر میں جو کچھے مکام تھے ان کی لیٹرین نہیں تھی وہ یہی آنا اور میں نے پہلے درخت تھا ایک بہت بڑا وہ درخت کے نیچے آکے میں نے اپنا ابتدائی شروع کیا اور پڑھانا بچوں کو شروع کیا تو وہاں سے درخت کے نیچے پھر جگہ بڑھتی چلی گی تھوڑی 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 کرتے کرتے تو اللہ نے کیا میرے پاس تین سو کریب بچے ہو گئے پھر سیریو کا تفسیش ہو گی کہ یہ کون ہے دیکھو مجھے جیسوس کہا گیا مجھے کہا گیا ہے کوئی یہ عیسائیت پھیلاتا ہے کسی نے کہا نہیں یہ مرضیت پناہ رہا ہے لیکن میں نے تردید کی میں مسلمان ہوں اور میں ان بچوں کو صرف پڑھا رہا ہوں اور میں حاتم اللہ بی لا نبی عبادی اور میں ایمان علاقوں سے مسلمان ہوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان ہے میں عیسائی نہیں ہوں لیکن پھر بھی میری انکواری ہوگی اپنا چھ سال تاکہ امنیسٹی آب انٹیرہ نے میری انکواری کی میری چھانپین کی میرے گھر میں میرے بہن بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو تنگ کیا گیا یہاں سے روزانہ کبھی ایک بلا رہا تھانے میں کبھی دوسرا بلا رہا تھانے میں جاتا تھا اور کبھی کہتے تھے مجرم کی طرف لے کے آئے ہیں مجرم تو دیجئے بیٹھتے ہیں اوپر تو نہیں بیٹھتے ہیں تو وہ پھر بھی مجھے کرسی دیتے تھے بیٹھ جو تو اللہ نے کیا میری انکواری کلیر ہوگی چھ سال کے اندر جب چھ سال کے اندر میری انکواری کلیر ہوئی تو مجھے منسٹری آب ایجوکیشن نے مجھے اپنی طرف سے ایک آوار دیا اور کہا کہ مجھے امار صاحب ٹھیک ہے آپ پڑھائیں اور حکومت کی طرف سے بھی یہی تھا کہ یار یہ جب کسی سے لیتا نہیں کچھ کو دیتا نہیں ہے اور نہ کوئی مسئلہ ہے نہ چور ہے نہ کوئی ایسی بات ہے تو اس کو بیٹھ کے پڑھانے دے بچوں کو تو میں اسی طرح اپنے بچوں کو لے کے پڑھاتا رہا اللہ نے کیا میری تعداد کبھی کم ہو جاتے دی کبھی بڑھ جاتی تھی اور کبھی امتحانات ہو جاتے تھے پھر بچے ہو جاتے کچھ چلے جاتے تھے میرا کوئی لینے دینے نہیں ہوتا تھا میں پہلے پہل یہ جو کباریوں کے پاس رفق آگے دے آتا تھا جن کے پر ایک طرف لکھا ہوتا تھا ایک طرف صاف ہوتا تھا ان کو میں یوز کرتا تھا اور بچوں کو دیتا تھا اپنی بنا کر اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے میرے پاس بہت سارے بچے میں نے یہ کام سن انیس سو بیاسی میں شروع کیا تھا آج مجھے اٹھتیس سال ہو گئے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہوئے اور بہت سارے بچے میرے پاس سے پڑھ کر جا چکے ہیں کوئی سکولوں میں ہیں کوئی کالجوں میں ہیں کوئی یونیورسٹریوں میں ہیں کوئی کہیں ہیں مختلف جگہ بچے جو ہیں وہ پڑھ بھی رہے ہیں کوئی نوکری بھی کر رہے ہیں کوئی مختلف بچے جو ہیں کوئی منسٹری میں نے دیکھا ہے واٹر پاور میں ہیں یہ انٹریریر کے اندر ہیں اور اپنا ایڈوکیشن میں بھی ہیں اور یہاں سیڈی ایک یہ جو ڈبل ون ڈبل ٹو ہے یہاں پر میری ایک بچی ہے جو نوکری کر رہی ہے پولی کلنگ میں دو نرسے ہیں جو میری شاگرد ہیں اسی طرح کچھ آرمی میں گئے ہیں کچھ فوج میں گئے ہیں تو یہ کام اس وقت سے میرا شروع ہے مجھے جب پہلا آوار منسٹری ایڈوکیشن نے دیا دوسرا آوار مجھے میرے سیویل ڈیفنس نے دیا تیسرا آوار مجھے فائر بگیڈ نے دیا یہ دو ہزار بارہ میں پھر وہ تیرہ میں اور چودہ میں دو ہزار پندرہ میں جب میری ایٹ ٹوٹل میں دماغہ ہوا اور وہاں سے میں نے چار انگریز جب آگ میں سے نکالے تھے تو مجھے صدارتی آوار دیا گیا اس نے کارکردگی کا اور اس کے بعد دو ہزار سولہ میں گورڈ میڈل ایڈوکیشن مجھے دیا گیا اور ستارہ کے اندر مجھے ترکی سے کوئی لوگ آئے انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں یہ بچے کون ہیں تو وہ پندرہ دن اپنا بچوں کی نکواری کرتے رہے اور بچوں کو دیکھتے رہے ان کی فائل بناتے رہے اور فائل بناتے اپنا ایک پندرہ دن تک وہ اپنا لگے رہے اور فائلیں بنا کر چلے گئے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد مجھے انہوں نے رابطہ کیا اور مجھے ترکی کے لئے کہا ارجنٹ میرا انہوں نے پاسپورٹ بنوایا اور مجھے ترکی لے گئے وہاں پہ دنیا کلیک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور سات دن میں ترکی میں رہا ہوں انٹرنیشنل آوار سے مجھے نوازا اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنے لوگ جتھے وہ میرے قریب ہو گئے یہ ہے ماسٹر ایوب کیونکہ اس کے بارے میں کابی دن سے ہم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اتنا مصور کر لیں کہ لوگوں نے میرا مو لال کر دیا تھا میں کیا آپ کو بتاؤں اور ان کا اتنی محبت ان کا پیار اور جب میں آوار لے کر نیچے اترا اور بڑی خوشی کا ہزار تھا شاہی خانہ کے اندر بھی میں نے شرکت کی وہاں کے صدر کے ساتھ بھی میں نے ملاقات کی تو اس کے بعد مجھے دو تین جگہ وہ سہر کے لیے بھی لے کے گئے میں اپنا ابو عیوب انساری کے دربار پہ گیا اور اس کے علاوہ بھی میں اپنا دو تین مختلف جگہ پر اپنا سہر تفریق کے لیے جا گیا لیکن جب میں واپس آیا مجھے سی ڈی اے نے دیکھا کہ ہمارا ایک سی ڈی اے کا ملازم فائر بگیڈ کا ملازم وہ جناب ترکی جلا گیا حالانکہ میں انو سی لے کے گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھ کوچھ کی اور مجھے اپنی طرف سے اسلامباد ہوتل کے اندر مجھے آوار بھی دیا اور میری بقیادہ ایک بہت بڑی پارٹی کی اور یہ یونین کے جو اس وقت یونین کے یاسین صاحب تھے اور یاسین صاحب نے بھی مجھے اپنا اپنی طرف سے ایک شیلڈ بھی دی اور بقیادہ ایک ہوتل کے اندر میری دعوت بھی کی تو اس کے علاوہ جیسوں کے دو ہزار اٹھارہ کے اندر پیلہ رہ پاکستان کا یہ جتنی میڈیا ہے میڈیا نے مل کر مجھے ایک آوار دیا کیونکہ میری قبری زیادہ تھی تو ہر روز کسی طرح اخبار میں کبھی کسی اپنا ٹی وی میں کہیں نہ کہیں کئیں کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں میرے اوپر اور میں یہ ان بچوں کو قریب گربہ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں اگر یہ بچے نہیں پڑھیں گے تو یہ چور بن جائیں گے ڈاکو بن جائیں گے دہشت کردوں کے قابو آ جائیں گے اور میرا ملک جو ہے وہ گھاٹے میں جانگوں صرف اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا ملک ترقی کرے ہم آگے بڑھیں اور یہ بچے پڑھ لکھ کر کچھ بنیں کوئی فوج میں جائے کوئی پولیس میں جائے کوئی ڈاکٹر بنیں کوئی انجینئر بنیں اور زیادہ میری خواہش یہ تھی کہ ان میں سے اگر ایک بچہ بھی ڈاکٹر قدید جیسا سائنس دان بن گیا تو ہم دشمن کو لکار کے بتا سکیں کہ ہم تعلیم بھی رکھتے ہیں ہم سائنس دان بھی ہیں ہمیں تم روز لکارتے ہو دیکھیں اس وقت کے لیاقتلی نے ایک ہی دعا مکہ دکھایا تھا اور یہ سائنس دان دگرہ اپنا ایک بم بنا کر دکھائے گا تمہیں اور تم ہماری طرف گھورو گے نہیں ہم طاقت رکھتے ہیں ہم بھی یہ صلاح رکھتے ہیں صرف یہی میری کوشش ہے اسی طرف میں لگا ہوا ہوں اور پڑھا رہا ہوں آج بھی میرے پاس کیونکہ پہلے میری سروے خود ہوتی تھی اب بچے میرے پاس خود آتے ہیں پہلے دسویں تک میری کلاسیس تھی لیکن اب میرے پاس آٹھویں تک ہے کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے میں کرنا بھی تب اب یہ بچیاں جو میرے ساتھ پڑ رہی ہیں یہ پڑھا بھی رہی ہیں اور پڑھ بھی رہی ہیں دو تین میرے دوست بھی ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں ابھی ایک میڈم صاحبہ بھی آ جائیں گی وہ سکول کی تیچر ہیں اور وہ پڑھانے کے لئے آ جائیں گی تو اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ میں اسی طرح اپنے ان بچوں کی خدمت کر رہا ہوں نہ میرا کوئی ان سے کو لینا ہے نہ دینا ہے اور ان بچوں کے اسی لئے میں پڑھا رہا ہوں کہ تا کہ یہ آگے بڑھیں تا کہ یہ کالجوں میں جائیں تا کہ یہ جنابی سکولوں میں جائیں تا کہ میرے ملک کی خدمت کریں باقی میرا نہ تو سیاسیات سے کوئی تعلق ہے نہ ہی میری مذہبیات سے تعلق ہے نہ ہی میرا کوئی تعلق کسی چیز سے ہے کہ جناب میں اس طرح یہ کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ کرتا رہوں گا جب تک ابھی مجھے سی ڈی اے کی طرف سے کئی دفعہ لکھا گیا آرمی نے بھی لکھا دوسروں میں لکھا ہے میرا گراؤنڈ جو بنایا جا رہا ہے اس کے اندر باقیدہ اب کوئی ساٹھ بھائی تیس کی شت بھی ڈالی جا رہی ہے کولر بھی لگے گا لیٹنین نے بھی بن گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے میری طرح توجہ کی ہے غور کی ہے اور سی ڈی اے والا نے میری خدمات کے لیے یہ جو جو بنایا ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں لیکن میرا ارادہ یہ ہے جب تک میرے جسم میں ایک اترہ بھی خون کا ہے میں بچوں کو پڑھاتا رہوں گا آزانوں کی دناز میں بچے پڑھ کے جا چکے ہیں مختلف کالجوں کے اندر ہیں میں کبھی بس سٹاپ پر جاتا ہوں بس میں یا ویگن میں بیٹھنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی سٹوڈنٹ مل جاتا ہے جب وہ سلام کرتے ہیں میں کہتا ہوں سٹوڈنٹ ہی ہوگا لیکن اتنا پچھان نہیں پاتا میں دو سال پڑھا ہوں جی میں چار سال پڑھا ہوں آج مجھے دو ہزار بیس میں حکومت پاکستان نے ایجوکیشن پر مجھے دوبارہ صدارتی آوار نواز ہے مجھے دو دفعہ آوار ملے آصدارتی ایک دفعہ دو ہزار پندرہ میں ابھی دو ہزار بیس میں پھر مجھے آرف علوی صاحب نے آوار دیا ہے اور دو آوار ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر ایک ملالا یوسف کے پاس ہے اور ایک میرے پاس ہے ملکہ برطانیہ نے مجھے اپنا آوار سے نواز ہے اور ابھی مجھے کراچی بلایا گیا تھا یہ جو حکیم سعید کی بیٹی ہے انہوں نے کیونکہ میرا اس وقت آوار حکیم صاحب نے رکھ دیا تھا لیکن اس کے بعد وہ شہید ہو گئے وہاں پر قتل ہو گئے اور اس کے بعد کئی سال کے بعد اب مجھے انہوں نے بلایا اور مجھے اسی آوار سے نواز ہے ان کی بیٹی نے مجھے کراچی میں بھائی ایری بلایا تھا اور بھائی ایری مجھے چھوڑا اور جتنی دنیا وہاں تھی کہ میں سٹیج پر گیا ہوں تو لوگوں نے کھڑے ہو کے میرا استقوال کیا اور مجھے آوار دیا ہر کالج کی ہر یونیورسٹیوں کی شیلڈیں اگر آپ دیکھیں تو بے شمار ہیں میرے اپنے میک میں کی بہت سارے جہاں بھی میں نے کہیں آگ لگی بلاسٹ ہوا یا کہیں بھی کوئی کام ہوا تو میں نے کام کیا ہے اس کے عوض میں جو انعامات ہیں دھیروں انعامات ہیں پتہ بھی نہیں وہ کہاں پڑے ہیں میرا جسم کا ہر جیسہ کٹا پٹا پڑا ہوا ہے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرا کٹا ہوا ہے کیوں کٹا ہوا ہے کیا ہوا ہے لیکن میں چل رہا ہوں اب بھی چند دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی میں بازو بھی فیکچر ہو گئی یہ گھڑے بھی بھی چوڑ لگی یہ دان ٹوٹ گئے میرے لیکن میں پھر بھی چار پانچ دن کے بعد پھر میں آ گیا ہوں لیکن اللہ کا فضل ہے کچھ بچے بھی میرے ساتھ شوق رکھتے ہیں مجھے لے آتے ہیں اور اگر یہ میں نہ ہوں گے سکول ختم ہو جائے گا کوئی اپنا اتنا ٹائم نہیں دیتا لیکن پھر بھی میں اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آؤ پاکستان کے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرکوں بڑھو چھوٹوں آؤ میرے ساتھ ملو اگر ان گریب گربہ کو آپ نہیں پڑھائیں گے کل کے لیے آپ تیار ہو جائیں یہی بچے چور بن جائیں گے ڈاکو بن جائیں گے یہ نشے کی طرف چلے جائیں گے دیشت کردوں کی طرف مل جائیں گے میرا ملک ترقی نہیں کرے گا بلکہ میرا ملک گھاٹے میں چلا جائے گا میں صرف میرا پاکستان دکھی ہے اس لیے میں چل رہا ہوں اور ان بچوں کو پڑھا رہا ہوں تو اللہ کے فضل کرم سے آج ان درختوں کے نیچے بیٹھا ہوں وہاں بھی درختوں کے نیچے بیٹھا تھا انشاءاللہ سکول میرا ترتیب سے بن جائے گا تو انشاءاللہ میں اس کافلے کو لے کے چلوں گا اگر کوئی بھی میرے ساتھ میری ہیلپ کرنا چاہے مجھے ملے بہت سارے لوگ میرے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں فنڈ کٹھا کرتے نہ ان کو نہ دیں وہ ہی مجھے ملتا آپ آئیں میرا لمبر لے لیں اور لمبر لے کر میرے پاس آئیں ان بچوں کو دیکھیں ان کو آپ کافی پینسل دینا چاہے ان کو دیں آپ کافی پینسل ان کو چیزیں دیں اور کچھ چیزوں کی اشد ضرورت ہے وہ دیں ان بچوں کو تاکہ ہم آگے چلیں اور آگے چل کے ہم بھی اپنے سکولوں کالجوں کی طرح ان بچوں کو ریگلر طور پر شامل ہو کر ان بچوں کو پڑھا اب تو میری روٹین بھی یہ ہوگی ہے پانچویں تک پڑھا ہوں اور ان بچوں کو چھٹی میں جا کے سکولوں میں داخل کروں یا آٹھویں میں آپ میڈل کرا کے ان کو نووی دسویں میں سکولوں میں کیونکہ میرے پاس سینٹ ٹیچر نہیں ہے اور ان کی جو سینٹ کے لیے مسائل ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے نووی دسویں کو میں نے چھوڑنا پڑا کچھ اپنا مسائل تھے کچھ اکلہ بندہ ہوں اور آج سے اٹھتیس سال پہلے میں وہ جوان تھا کہ میں کہتا تھا میں زمین پہ پیر مار کے پانی نکال دوں لیکن اب میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی چلوں گا آگے اور ان بچوں کو پڑھاؤں گا اور انشاءاللہ اپنے اس کافلے کو کامیابی کی طرف لے کے جاؤں گا اور پاکستان کو ترقید لاؤں گا پاکستان زندہ با